اللہ 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 وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ سہرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے میرے بھائیو پاکیزگیو کا راستہ سابون نہیں ہے اور پاکیزگیو کا راستہ صرف نہیں ہے بلکہ پاکیزگیو کا راستہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت طریقہ ہیں بود پرست پوجاری جن کے کوئی دیکھنے والا نہیں جن پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں جن کے کوئی قریب بچانے والا نہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ کر اتنے پاک ہو گئے اتنے پاکیزہ ہو گئے اتنے انچے چلے گئے کہ دنیا ان کے کارنامہ سننے کے بعد دنیا پریشان ہے میں آپ کو ایک عورت کے مثال دوں حضر خولہ بنت سعلبہ رضی اللہ عنہ ایک انساری عورت ہے کل تک پتھر کی پوجاری تھی کل تک بتوں کی پوجا کرنے والی تھی مکہ کے قریش مدینہ کے انسار کل تک پتھروں کے پوجاری تین سو سانڈ کی پوجا کرنے والے بھائیو ذہنیت کتنی پستہ تھی کہ ایک دفعہ بنو حنیفہ کے باغ میں فل آیا انہوں نے ان سارے فلوں سے جو خجورے بچی ان کا بت بنا کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی ایک سار تک اس کی پوجا کرتے رہے اگلے سال فل تھوڑا آجا تو پھر اسی کو توڑ توڑ کر بیٹھ کے کھانے لگے یہ ان کی ذہنیت کی پستی تھی ایسی قوم نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گئے ایسی قوم نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا اور آخرت میں کیا عزتوں سے نوازا ہے خولہ بنت سعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں ان کے خابد نے ان کو زمانے جاہلیت کی ایک طلاق دے دی زمانے جاہلیت کی طلاق اور ان سے یوں کہا انت علیہ کا ظہری امی تو میرے لئے میری ماں کی طرح ہے انت علیہ کا ظہری امی تو میرے لئے میری ماں کی طرح ہے ایک طلاق زہار ایک زمانے جاہلیت کی ایک طلاق تھی جس کے بعد عورت ہمیشہ کے لئے خامن پہ حرام ہو جاتی تھی دوسرا نکاح کر کے بھی اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی تھی دوسرا نکاح ہو طلاق ہو تین طلاق کے بعد تو پھر نکاح ہو سکتا ہے لیکن یہ طلاق ایسی تھی کہ ہمیشہ کے لئے حرام عورت ہو جاتی تھی تو خولہ بن کے سعالبہ پریشان ہوئی باغ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نها آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگی کر رہی تھی اور اگر خولہ نے کہا یا رسول اللہ میرے خابر نے مجھے طلاق دے رہی ہے میرے خابر نے زہار کر دیا ہے اس طلاق کو طلاق زہار کہتے ہیں تو کیا حکم ہے کیا حکم ہے ابھی کوئی حکم شریعت میں تھا نہیں قرآن پاک میں آیا نہیں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ و تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ماحول الرواد کے مطابق فتوہ دیا حرمت علیہ کہ تو اس پر حرام ہو گئی تو تیرے شہر پر حرام ہو گئی کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں یہ آپ کیا فتوہ دے رہے ہیں میں حرام ہو گئی تو میں کہاں جاؤ آپ صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم اس مسئلے پر غور فرمائے ہم دونوں میاں بیویں بڑی محبت ہیں بڑا پیار ہیں وہ گسے میں کہہ گئے ہیں آپ صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم نے دو بارہ کہا حرمت علیہ تو اس پر حرام ہو گئی خولانے کہاں یا رسول اللہ میں بڑی ہو گئی اور شادی کے قابل نہیں رہی ماں باپ میرے مر گئے کسی کے گھر بیٹھنے کے قابل نہ رہی پیسہ میرے پاس کوئی نہیں کہ خود کچھ اپنے معاش کا انتظام کر سکو یا رسول اللہ اس فتوہ پر غور فرمائے تو آپ صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم چوف ہو گئے وہی کوئی آئی نہیں رواج میں یہی فتوہ ہیں عورت مانتی نہیں تو آپ نظر نیچے جھکا لی اور آپ صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے جب اس نے دیکھا کہ حضور نہیں بول لگے ہیں تو اس نے کہا اچھا میں تو آپ کے رب سے گیلا کرتی ہو میں تو آپ کے رب کو سناتی ہو اچھا آپ میری بات نہیں سنتے تو میں اپنے پروردگار کو سناتی ہو وہی بیٹے بیٹے یوں آسمان کو دیکھا بائیو کبھی بڑی یاری تھی ہماری اللہ سے زمانہ ہوا بھول گئے ایک نگاہ اڑتی تھی بولے بغیر ہی اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا تھا اب تو فریادے بھی دم توڑ گئی ہیں ہم قسروار ہیں بھائیو ہم خطاکار ہیں اللہ ظالم نہیں ہمارے دستور بدل گئے ہیں کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی کبھی ہم میں تم میں بھی راہتی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نیاد ہو ہم ہی بھول گئے اپنے رب کو نبی موجود ہیں اور کہہ چکا ہیں حریمتی علیہی تو اس پر حرام ہو گئی اس کے باوجود رب پروردگار سے کہہ رہی ہیں یا اللہ میری سن لے تو تیرا نبی تو نظر نیچے جھکا رہا ہے تیرا نبی تو میری بات کو سن نہیں رہا ہے یا اللہ دیکھے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے پاس رہے تمہیں روپی کہاں سے کھلاو باپ کے پاس رہے تو بچوں کی کون کرے بایو تربیت تو ما کرتی ہیں یا اللہ فیصلہ اتار لیکن میرے حق میں ہو دیکھو میرے بایو کیا کہنے کا انداز ہے تو فیصلہ اتار لیکن میرے حق میں ہو میرے خلاف نہ ہو اتنی بڑی دیلیری کہ اللہ کو یوں کہہ رہی ہے فیصلہ بھی اتار اپنے شریعت کا لیکن میرے خلاف نہ ہو میرے حق میں ہو میرے حق میں ہو یا اللہ یہ جو روئی ہے جو روئی حضر عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تنہا اسے رونا دیکھ کر میں بھی رونے لگی میرے آنکھوں میں آسو بہ پڑے اس کے رونے نے عرش کے دروازے کھلوا دیئے اے دم اللہ کے ربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی تاری ہو گئی نازل ہو گئی جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا تھا حضر عائشہ نے جنجوڑا خولہ ٹھیر جا دیکھ دیکھ میرے نبی پر وحی آ رہی ہے میرے نبی پر وحی آ رہی ہے تو اور زیادہ رونے لگی پتہ نہیں میرے حق میں فیصلہ آ رہا ہے یا میرے خلاف آ رہا ہے اللہ کوئی کسی کا پابن تو ہے نہیں اور رونا بڑھا دیا رو گئی زاری بڑھ گئی اور بے قرار ہو گئی بے آب کی طرح اے دم آف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی پسینا پوچھا کہا خولہ بشارت ہو فیصلہ تیرے حق میں اللہ نے کر دیا فیصلہ تیرے حق میں اللہ نے کر دیا اپنے نبی کے فیصلے کے خلاف نبی کے خلاف نبی کے فتوے کے خلاف خولہ فیصلہ تیرے حق میں ہیں یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے اس نے ایسے شاگردہ تیار کر دیئے ایسی عورتیں تیار کر دی جن کی خائنے آسمانوں سے وحی اتروا دی اچھا وحی آ جاتی ویسے گی جبرائیل آئے یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے یہ طلاق ختم تو بھی ہمارے لئے تو حجت تھی تو بھی ہمارے لئے حجت تھی بات ہو رہی تھی لیکن بہت سے لوگوں نے بات میں آنا تھا جن کی اقل میں کیڑے پڑھنے تھے اور انہوں نے حدیثوں کا انکار کرنا تھا تو اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا قرآن کا حصہ اور قرآن کریم کا بھی وہاں سے جہاں سے پارا شروع ہوتا ہے وہ پارا اٹھائیسوہ پارا جہاں سے ہم پڑھتے ہیں قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا یہ تعبیر اتنی طاقتور ہے یہ آپ یوں سمجھیں جیسے اللہ یوں کہہ رہا ہے میں بھی تمہارے پاس بیٹا ہوا تم دونوں کا جھگڑا سن رہا تھا میں بھی وہی تھا قد سمع اللہ تحقیق اللہ نے سن لیا سمعتو کہتا تو بھی یہ کافی تھا ہم نے سن لیا اللہ نے اپنے نام کو ظاہر کیا قد سمع اللہ کیوں ظاہر کیا بائیو خولہ کے عزت کو بڑھانے کے لیے میرے بائیو اپنا ماضی پڑھو اپنا ماضی پڑھو جائجشت و ناول پڑھ پڑھ کے ہماری کشتیاں ڈوب گئی ڈوب گئی گندی گندی ناول پڑھ کے ہماری ضمیریں مر گئی میرے اللہ نے کیا کہا قد سمع اللہ اللہ نے یقینا سن لیا جیسے اللہ پاسی بیٹھا تھا کیا قول اللہ تجادلک فی زوجہا یہ جملے کو اتنا لمبا کیا ہے خولہ کے عزت کو بڑھانے کے لیے جیسے ہم لقب لگاتے ہیں حضرت مولانا علامہ شیخ الحدیث یہ لقب لگاتے ہیں جناب ڈاکٹر فلا جناب یہ کیوں تاکہ اس کی عزت بڑھے قول اللہ تجادلک فی زوجہا یہ سارے کا سارا خولہ کے عزت کو بڑھانے کے لیے بھولا جا رہا ہے سن لیا اس کے رب نے اس بندی کا گھیلہ اور شکوہ جو خاوین کا قصہ لے کر آئی تھی اور اللہ کا نبی کہہ رہا تھا طلاق ہو گئی جگڑا ہو رہا تھا وَتَشْتَقِئِ إِلَّ اللَّهُ فِرْ اس نے اللہ کو کہا یا اللہ یہ تو نہیں سنتا تو سن وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَا وَرَكُمَا اور تمہارا رب تمہارے مناظرے کو دیکھ رہا تھا نبی انکار کر رہے تھے وہ اقرار کر رہی تھی میں آج کے بعد اللہ فیصلہ کرتا ہوں یہ طلاق کوئی طلاق نہیں اللہ نے اس طلاق کو ختم کر دیا جرمانہ رکھا ساٹھ روزے رکھو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو یا ایک گناہ مازاج کرو تو بی بی حلال ہو گئی میرے بھائیو ایک عورت کی پکار نے اللہ کے عرشہ کو ہلا دیا قرآن کریم کو زمینوں پر اتروا دیا جبرائیل کو زمین پر آنا پڑا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے سے پاکست گئی آئی ہیں حضور این خطاب جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی گلی میں ایک بڑھیانے پکارا امیر المؤمنین حضور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے تو اس بڑھیانے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگی ایک زمانہ تھا تو عمری عمری کہلاتا تھا وہ عورت کہنے لگی ایک زمانہ تھا تو عمری عمری کہلاتا تھا پھر تجھے لوگ عمر کہنے لگے پھر تو امیر المؤمنین بن گیا اللہ سے در کے زندگی گزارنا اللہ سے در کے زندگی گزارنا حضور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بگی بلی بنے سن رہے ہیں ایسے سن رہے ہیں جب وہ بڑھیا چلی گئے تو لوگوں نے کہا اب المؤمنین اس بڑھیا کی خاطر آپ کھڑے ہو گئے حضور عمر نے فرما ارے بدو پتا بھی ہیں یہ کون بڑھیا ہے یہ کون عورت ہیں یہ وہ ہیں جس کی عرشوں پہ رب نے سنی تھی میں زمین پہ کیسے نہ سنتا یہ خولہ بنت سعلبہ ہے میرے بھائیو حضر محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی یہ سابون ہیں جو روحوں کو دھو دیتا ہے یہ وہ سرب ہیں جو جسم کے روئے روئے سے گناہوں کے میل کو نکال دیتا ہے یہ وہ پیغام زندگی ہیں جو زندگی کو زندگی بخشتا ہے بھائیو آج ہم زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں ہمارے دل ہمارے جسموں کے قبرستان ہیں مردہ دل لیے فرتے ہیں تبلیغ کی محنت اس بات کی محنت ہیں اس دل کو زندہ کرو اللہ اس کے رسول کی محبت سے اس دل کو پاکیزہ کرو ان میں روشنی لاؤ یہ کہی سے پانک ہو جائے یہ صاف خطرہ ہو جائے یہ صاف ہو جائے تو آپ کو اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا یہ وہ پاکیزگی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو نبیوں کا ہمنشین بنا دے گی اور اللہ کی رضا کا پرونہ پکڑوا دے گی اور ہمیشہ کے لیے دنیا اور آخرت میں سوق تب پہنچا دے گی باقی بائیو سب دھوکہ ہیں آخے بن کر لو نظریں بن کر لو کچھ بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں کسی کی عزت ہے تو دھوکہ ہے کسی کی زلت ہے تو دھوکہ ہے کسی کا بنا ہے تو دھوکہ ہے کسی کی ریڈی ہے تو دھوکہ ہے کسی کا جہاز ہے تو دھوکہ ہے کسی کی موٹر سائیکل ہے تو دھوکہ ہے یہ موت پہ سارا دھوکہ کھل جائے گا اس سے میرے بائیو یہ وہ زندگی ہے جو آج مٹ چکی ہیں تبلیغ میں اس کو زندہ کرنے کی محنت ہو رہی ہیں حمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکزہ زندگی کو اپنا کر اس راہ پر چلیں جس سے پاکز بھی ملتی ہیں اور آگے جا کر اللہ ملتا ہے دنیا بھی بن جاتی ہیں اور آخرت بھی بن جاتی ہیں اجہانے بھی اللہ عزت دیتا ہے اور آگے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے دنیا بھی بنتی ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم